اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی حوث ارسا قول پروگرام امید کی قرن میں حاضر ہوں ناظرین آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سیدہ سونیا علی باجوہ صاحبہ جو کہ ایک ہیلپ ور ڈیزرونگ انجیو کی سی ایو ہیں آئیے آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں جی میں بلکل ٹھیک میرا آپ سے فرسٹ کوششن ہے کہ انجیو بنانے کا خیال کس سے ہے آپ کو انجیو بنانے کا خیال تو میرے مائنڈ میں مطلع بچپن سے جا اچھا ماشا اللہ جب میں سکول میں بھی تھی تو تب میں تھوڑے بچوں سے مختلف تھی جیسے مجھے جو پاکٹ منی ملا کرتی تھی اگر میں اپنے لیے لنچ لیتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ میرے کوئی بھی کلاس فیلو ایسا ہے جو نہیں لے رہا تو میں ان کو بھی دلاتی تھی لیکن یہ فیل ہونے نہیں دیتی تھی کہ کیا ان کے پاس فیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میری کوشش میرے مائنڈ میں تھی کہ میں جب بڑی ہوں تو میں میکسیمم لوگوں کے جتنی ہیلپ کر سکوں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی تھی اور بچپن سے ایسا ہے میری اندر تھا ٹھیک ہے اور پھر جو اوفیشلی میں نے یہ کام سرارٹ کیا وہ جب کوویڈ آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں حالات بلکل اتنے غراب ہو گئے لوگوں کی جوپس چلی گئیں جو ویل ٹو لوگ تھے وہ بلکل ہی کرائیس میں آگئے تب میری مائنڈ میں آیا کہ مجھے ایک گروپ بنانا چاہیے ویسے تو میں سے پہلے چھے سال پہلے سے کام کر رہی تھی لیکن تب میرا کوئی گروپ نہیں تھا تب میں اکیلے کام کرتی تھی لیکن ظاہر ہے اتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کی help کرنی ہے وہ میں اکیلے نہیں کر سکتی تھی لیکن جب میں نے گروپ بنایا میرے پاس ماشا اللہ سے میرے بہت سارے جو ڈونرز ہیں میرے سپورٹرز ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ماشا اللہ تو آج ماشا اللہ سے تین سال ہو گئے میرے انجیو کو تو میں یہ کام کر رہی ہوں ان کی سپورٹ سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہاؤس وائف ہوتے وئے انجیو کی لائف کیسے سٹارٹ کیا آپ نے مطلب ایک فیملی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے میں مطلب اس طرح کی کام سے الحمدللہ میری فیملی ڈسٹرپ اس وجہ سے نہیں ہوئی مجھے فیملی کی بھی سپورٹ ہے میری ہزبنڈ کی بھی بہت سپورٹ ہے ماشا اللہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور مطلب گھر بھی گھر میں بھی وہ ساتھ دیتے ہیں باہر بھی مجھے کہیں جانا ہوتے ہیں وہ مجھے لے کر جاتے ہیں تو الحمدللہ مجھے تو کوئی بھی مشکلات پیش نہیں آئیں میری فیملی لائف جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوئی ہے تو میرا کام بھی چل رہا ہے اور میری فیملی بھی ساتھ ساتھ میں لے کر چل رہی ہے انجیو سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو کن کن مشکلات کو سامنا کرنا پڑا انجیو سٹارٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو مشکلات یہ ہی آئیں کہ ٹرسٹ رشوز ہوتے ہیں اب آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ نے انجیو بنا لی تو بہت سارے لوگ آکے آپ کو سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گی لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ جیسے میرے اپنے فیملی فرنڈز ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو کرنے میں بہت آسانی ہوئی اب مشکلیں آتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ آتی ہیں جیسے ہم کوئی کیس کرتے ہیں اور ہمیں کسی نے کمنٹمنٹ کر دی تو ہم وہ کیس کلوز کر دیتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے ہمارا ڈونر بیک آف ہو گیا تو وہ ایک یہ مشکل بہت آتی ہیں لیکن ہم اس کو مینج کر لیتے کسی طریقے سے پھر ہم ان کو کانٹیک کرتے ہیں جو ہمارے ٹرسٹڈ ڈونرز ہیں جن پتہ ہمیں کبھی بھی کال کریں گے وہ کر دیں گے آپ کی جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ فورا سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا مطلب پورا کرائٹئریا چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے مطلب ڈسکس کرتے ہیں جیسے جو مجھے سٹارٹنگ سے میرے ساتھ ہیں تو ان کو تو جس بتانا ہوتا ہے یا وہ اگر میرے گروپ میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ مجھے بغیر بولے ہی سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن جیسے اب کوئی نیو بندہ ہے نیو میرا ڈونر ہے اس کو مجھے کوئی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہیں ویسے تو ہم اپنے پرانے ڈونرز کو بھی پورے جو ہے ایویڈنس وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں تاکہ کوئی ون پرسنٹ بھی جو ہے وہ ٹرسٹ ریشو نہ آئے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرے سارے سپورٹرز بہت اچھ ہیں ماشاءاللہ جی آپ جو انجیو چلا رہی ہیں تو اس میں کس کس قسم کی کام کرتے ہیں کیا کیا کریٹیریا ہماری انجیو تقریباً ہر جو شعبے پہ کام کرتی ہے ہم لوگ میڈیکل کیسز پہ بھی کام کرتے ہیں ہم جو ہے وہ یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ ڈیلیوری کیسز بھی ہم نے کافی سارے کی ہیں ایڈوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں مطلب تتفین کے کیسز بھی ہم کرتے ہیں بعض لوگ ہمارے پاس ایسے اچانک سے کیس آتا ہے بھی نہیں ہیں کہ وہ تتفین کر سکیں تو ہم نے الحمدللہ ایسے کیسز بھی بہت سارے کی ہیں ماشاءاللہ اگر آپ کسی لڑکی کی شادی کرتی ہیں تو اس میں کیا کریٹیری ہوتا ہے کتنے بجٹ میں کرتے ہیں آپ کی سب وہ تو فیملی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی نیٹ کتنی ہیں جیسے بہت ساری فیملیز ہوتی ہوں کہتے ہیں ہم صرف آپ خانہ آرینج کر دیں تو ہم بالکل ان کو خانہ آرینج کر کے دیتے ہیں کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں فرنیچر چاہیے فرنیچر آرینج کر کے دے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑا سامان وغیرہ چاہیے ہوتا ہے کپڑے ڈریسز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پروپر ویریفیکیشن کے بعد ہم ان کو ان کی جو نیٹس ہیں وہ فل فل کر دیتے ہیں جیسے کہ اگر کسی نے کہا والدین نے کہ آپ ہمیں پیرمنٹ دے دیں تو آپ وہ دیتی ہیں یا پھر ضرورت کا سامان پہ ہی مطلب آپ کا زیادہ ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے اگر ہمیں جس ڈونر نے پیسے دیئے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سامان خود خرید کر دیں تو ہم ان کو سامان خرید کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ بلکل ٹھیک ہے ہم نے ان کی پہلے بھی ہیلپ کی دی ہے اور ہمارے ڈونر نے کہا کہ آپ ان کو کیش دے سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیش ہند آور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں اس طرح کہ کچھ لوگ فیک بھی کر لیتے ہیں آپ نے شادی کر دی سب دے دیا ٹھیک ہے آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب فیک ہے آج کل بہت ہو رہا ہے نا میں اس حوالے سے پھر آپ کیا کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس جب پہلے کوئی بھی کیس آتا ہے تو ہم لوگ ہماری پوری ویریفیکیشن کی ٹیم ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے وہ پورا جو کیس ہے اس کو سٹاڈی کر کے اس کو ویریفیکیشن پہ ہماری ٹیم جاتی ہے جب وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے اور جب ہمیں پشورٹی ہوتی ہے ہندرڈ پرسن کی یہ فیاملی ڈیزرونگ ہے تو ہم تب ان کی ہلپ کرتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ڈاوت ہوتا ہے تو ہم ان کی ہلپ بلکل نہیں کرتے تو الحمدللہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کے ہلپ کردی ہو اور وہ کیس بعد میں فیک نکلا ہو ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مر پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں میسنجر کے ثروب اور لیکن جب ہمیں پتا چلتے ہیں ہم ان کی ڈیٹیلز لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ دوسری پلیٹ فارم پہ بھی سین یہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہیں ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ رمضان میں گریبوں کی کیسے ہلپ کرتے ہیں کیا کیا فیسٹیٹیٹس دیتے ہیں اچھے رمضان میں تو ہماری پروپر راشن ڈرائیو ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگ پروپر راشن بیکس دیتے ہیں ان کو صحیح اور منتلی تاکہ ایک منت انسان پورا پروپر طریقے سے کھا سکے اور اس کے علاوہ ہم لوگ دس سرخوان وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو رمضان کے حوالے سے ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ راشن کیونکہ سب سے بڑی نیڑی یہ ہی ہے یہ ہی ہوتی ہے جیسے کہ میں پچھلے سال پورا کووڈ کا سال تھا تو اس پورے سال میں آپ کی انجیو نے کیا خدمات دی اس پورے سال میں وہ پورا سال ہمارا اتنا وزی گیا جیسے زیادہ تر لوگوں کو ہوتا تھا کہ پہلے تو ہمیں آپ براسری کر کے دے دیں بچوں کی دودھ ختم ہو جاتے جوپس چلی گئی لوگوں کی تو بچوں کے دودھ ارینج کرنا ان کو راشن دینا اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے روزگار بھی کروا کے دیا کیونکہ اگر کسی کی جوپ چلی گئی ہے اور اس کو اب دوبارہ جوب کچھ پتہ نہیں ہے ایک سال بعد ملے دو سال بعد ملے تو پروپر ہم نے ان کو کام بھی کروا کر دیا پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ اچانک سے ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اس دوائی کی نید ہے ہم ان کو وہ بھی ارینج کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے پچھلے سال لوگوں کی بہت ہلپ کی اور بھی انجیوز نے کی تھی تو میرا ہی سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا جوب جوب دلوائی اپنے لوگ کو تو وہ کس کرائیٹ ایریہ سے دلوائی اچھا جوب ایسے اچھ نہیں ہم نے روزگار پروائیٹ کیا ہے جیسے کسی کو ہم نے فروٹ کارٹ لگوا کے دے دیا کسی نے گھر میں اپنی چیز کی شاپ کھول لی کیونکہ زیادہ در ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان ڈیزرونگ فیمیلی کی جو ویڈو ہوں جن کے ہسپن کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو اورفن لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے وہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو روزگار دیں تاکہ وہ لوگ اپنے پہر پر گھڑے ہو سکیں آپ کی انجیو صرف کراچی میں ہی ورک کر رہی ہے یا کراچی صرف باہر یا پورے پاکستان میں کرتے ہیں آپ لوگ کتماد انجام ہماری انجیو کراچی میں تو ظاہر ہے ہم لوگ کراچی ہماری سٹی ہے تو کراچی میں تو ہم لوگ زیادہ کیسز کو جو ہے وہ کٹر کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں وہاں بھی ہماری ٹیمز موجود ہیں جو ہمیں ویریفیکیشن کر کے دیتی ہیں ہمارکس لاہور سے بھی کیسز آتے ہیں پنڈی سے بھی آتے ہیں ادھر آباد سے بھی آتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی ان کی ہلپ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنے فیک لوگ ہیں تو وہ ڈبلنگ بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے ڈونرز کا ٹرسٹ ہے ہماری انجیو پہ مجھ پر جو ہمیں آنگ بن کر کہ کچھ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بھی یہ ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ ان کی جو انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کی ہے ہم ان کو قائم رکھیں بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مدر نے ہمیں کانٹاک کیا ان کی ہزبن کی جوب نہیں ہے ان کی فیسیس پینڈنگ ہیں ان کی فیسیس ہم لوگ ارینج کر کے دیتے ہیں ان کی ایڈمیشن کروا کے دیتے ہیں کورسیس ہم نے ان کو پروائیڈ کی ہیں فیسیس وغیرہ مطلب توٹل آپ دیکھتے ہیں بلکل ایڈمیشن نہیں ہوتے جن کے فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو ان کی ایڈمیشن بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ بلکل پتہ کر کے ہی کرتے ہیں بلکل اللہ ایڈمیشن ہی مالک بلکل تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر جائیں جی بلکل اللہ ہی مالک ہے یہ ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو مہم کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب آفت ہو جاتی ہے نا جس سے تو ان کی فیملی سپورٹ آپ کرتی ہیں وہ بلکل معذور ہو گئے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے جنرٹس کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو فیملی ہے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے ان کے پاس جو ہنر ہو وہ ہنر ہم اسی روزگار کی صورت میں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آگے کسی کے مہتاج نہ رہیں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو اپنا کام وہ خود کر سکیں اپنا منتلی سائیکل وہ خود دیکھ سکیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دیں کچھ لوگ حددار نہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے ہیلپ لے لیتے ہیں کچھ مطلب اپنی مجبوریاں بتا کے تو اگر آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے تو پھر آپ ان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے جب سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے پروپر ایک ٹیم بنائی صحیح کیونکہ ہمیں یہ سٹارٹنگ سے پتا تھا جب کوویڈ آیا تو اس میں بہت سارے حددار بھی تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایک جگہ سے ہیلپ لیتے تھے پھر دوسری جگہ سے بھی ہیلپ لیتے تھے تو ایسے کیسز ہمارے سامنے بہت سارے آئے تو ہم نے جب وہ ٹیم پوری لائن اپ کی تو ہماری ٹیم جب تک ویریفیکیشن نہیں کرتی ہم لوگ کیس ان کے جو ہیں وہ آگے لگاتے ہی نہیں ہیں نہ ہی ہم ان کی ہلپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں کوئی ریکریٹ نہ ہو کوئی شرمندگی کا سامنا نہ ہو تاکہ کوئی آگے ہمیں انگلی نہ اٹھائے کہ یہ کیس تو فیک تھا تو ابھی تک الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسا بلکل نہیں ہوا ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ان کو پروپر جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے اس لئے میں یہ پہلے ہی کہہ دوں کہ اگر ہم سے کوئی بھی کانٹیک کرتا ہے اس کو اپنی پوری ہمیں جو ہے انفرمیشن دینی پڑے گی ویریفیکیشن کے بعد ہی ہم ان کی ہلپ کر سکتے ہیں اور اگر وہ فیک نکلے تو ہم دیفنیٹلی ان کو جو ہے اپنے گروپ میں ایکسپوز بھی کریں گے کچھ فیملیز میں فائننشل ایسیو اتنے ہوتے ہیں کہ مطلب ڈیلیوری کیسز ہو جاتے ہیں اور بہت پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ آپ سے کرتے ہیں اپلائے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں الحمدللہ ڈیلیوری کیسز تو میں نے بہت سارے اب تک کی ہیں تین سالوں میں کیونکہ ایسی بہت ساری لیڈیز ہوتی ہیں جن کے اس گئی وڈیووہرً آہ بہت سارے لیڈیورن ہمیں و'' بہت سارے لئے‐ ہمیں سی preparندی ہیں ایکسپوزام کر کے آ جائے اور وہ سلپ وغیرہ ہمارے پاس آ جائے وہ پھر ہمارے پاس پروو ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں پیسے بھیج ہوتے ہیں ہم ان کو وہ آگے دے دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں صحیح ان لوگ کی ہیلپ کے حوالے سے آپ کی ویریفیکیشن ٹیم کیا کیا طریقے کار استعمال کرتی ہیں طریقے کار یہ ہوتا ہے جیسے زیادہ لوگ مجھ سے ہی ڈیریکٹلی کانٹیک کرتے ہیں اگر کسی نے مجھے میسنجر کے تھو یا میرے گروپ کے تھو مجھے کانٹیک کیا ہے تو میں ان سے پہلا یہ ہی کہتے ہوں کہ آپ مجھے اپنا نمبر اپنے گھر کا ایڈریس اور اپنا cnic کی پکچر مجھے سینڈ کر دیں اگر تو وہ ظاہر ہے بالکل سچے ہوتے ہیں تو وہ فوراں سے ہمیں سب کچھ دے دیتے ہیں جب وہ ہمیں دیتے ہیں پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ میری تیم آپ کے گھر آئے گی آپ کو تو اگر وہ اسی وقت کہہ دیتے ہیں اس پوائنٹ پہ آکے کہ نئے نہیں آپ کسی کو نہیں بھیجئے گا ہمیں ہیلپ نہیں چاہیے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اگر کچھ سفید پوش فیملی ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کر دیں لیکن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہ رہے ہیں تو ان کی بھی ہم بلکل ہیلپ کرتے ہیں جی کیونکہ عزت کی بات بھی ہو جاتی ہے نا فیملی کے آگے نہ پتا چلے اور ہیلپ بھی ہو جائے سا پیت کوش لو ہاں بلکل ایسا ہی ہے تو ان کی بھی ہم اس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم گروپ میں کچھ بھی نہیں ان کی کوئی پکچر کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں اپلوڈ کرتے ہیں جو ان کی لئے ہیلپ کرتے ہیں ہم صرف انہی جو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کو بھی تسلیر ہے اور ان کا بھی پردار ہے جی جیسے کہ ابھی اید آئی تو اید پہ آپ کے انجیو کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اید پہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن ہم ایسا نکالیں جو ہم ان جگہاں پہ جا کے اید کو ہم منا سکیں جیسے ہم بھی ہم لوگ اید کے سیکنڈ ڈے اورفنیج گئے تھے وہاں پہ وہ بچے جو یتیم ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کو وہ خوشیوں سے محروم ہیں تو ان کو ہم نے ایدی جو ہے وہ ڈیسریبیوٹ کی تھی ان کو گیپس دیئے تھے ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ دیکھ کے ہمیں بہت سکون ہوا اید تو ہم لوگ اپنے گھر میں اپنی فیملیز کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن ہم سب کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ جا کہ اید کا ایک دن نکالیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اید ان کے لیے بھی ہے ملکل ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں جی سونیا جی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی ہیں لیکن بریک بھی لینا ضرور ہے یہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ہاں نازرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اچھا تو سونیا جی یہ بتا ہے آپ نے اندرون سندھ میں کیا کیا کام کی ہیں اندرون سندھ کے حالات جیسے کہ آپ کو پتا ہیں کہ کس قدر دھر کے حالات یہاں تو ہمارے پاس بہت ساری فیسیلٹیز ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں کا یہ حال ہے وہاں پہ روڈز نہیں ہیں وہاں پہ لوگ بیل گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں اگر جیسے وہاں پہ کوئی لیڈی پریگنٹ ہے اور اس کو ہسپیٹل پہنچنا ہے تو وہاں پہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہاں اس طریقے سے گاڑیاں آپ نہیں سفر کر سکتے وہ بیل گاڑی پہ کئی کئی میل سفر کر کے پھر وہ اتنی عذیت میں ہسپیٹل پہنچتے ہیں وہ پریگنٹ لیڈی پریگنٹ لیڈی اور بعض وقت اسی دوران ان لوگوں کی ڈیت بھی ہو جاتی ہے تو یہ وہاں کا سینریو اس قدر برا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤنا روڈز ہیں لوگ ٹرکوں پہ سفر کرتے ہیں وہاں پہ پیا تو آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے کئی کئی میل پانی کا حال آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پانی جانور تک ترستے ہیں پانی پینے کے لیے اور اس لئے سب سے زیادہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے تو جو پانی وہ جمع ہوتا ہے وہ ہی وہ اسی پہ وہ سروائیف کرتے ہیں اور وہ ہی پانی جانور بھی پیتے ہیں جس میں وہ نہاں بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ ہی پانی وہ بچائے انسان بھی پیتے ہیں جو کئی پھر بیماریوں میں وہ لوگ مقتلا ہوتے ہیں اور پروپر ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہے وہاں ہوسپٹل کی جو ایسا ہولیات موجود نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا علمیاں ہے جس پہ میں کام کرنا چاہیے سب کو ملکہ کہ تھر کے حوالے سے ہمارے پاس ایسے پروجیکٹ ہونے چاہیے کہ ہم لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیسیلٹیز پروائیٹ کریں جیسے آج کل پانی کی وہاں پہ بہت کلت ہے تو ابھی جنہوں نے مجھے اس میں سپورٹ کیا ہے وہ چاہتے ہیں ان کا نام نہ لوں لیکن میں بتا دیتی ہوں انہوں نے بہت سارے وارٹ ٹنکر جو ہیں وہاں پہ بھیجوائے ہیں ماشاء اللہ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ آئے نیکی ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے ان کا نام نہ آئے بہت اچھی بات ہے بلکل تو ان کی نیکی ہم نہیں چاہتے کہ ضائع ہو تو بس ایک یہ کام ہوا ہے باقی جو ہے کلائبریشن میں ہینڈ پمز بھی لگوائیں ہم لوگوں نے کیونکہ سب سے بڑا وہاں پہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پانی اور خوراک روڈز تو آپ کو پتا ہے یہ اس پہ تو ہم لوگ کام نہیں کر سکتے یہ کام تو حکومت کا ہے تو کوشش کرتے ہیں ہم جتنا کر سکیں ان کے لئے کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں کے حالات بہت برے ہیں باتیں تو ماشاء اللہ بہت ساری ہو رہی ہیں آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتایا آپ نے بہت سوکی ہیلپ کیا اور یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں ہر انسان کا اپنے ایک ویجن ہوتا ہے کسی کا پوزیٹیو تنگنگ ہوتا ہے کسی کا نیگیٹیو ہوتا ہے دیکھیں میرا فیجن یہ ہے کہ میں میکسیمم جتنے لوگوں کے لئے کام کر سکوں اپنی لائف میں وہ میں کر جاؤں کیونکہ آخرت میں بھی ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور جب ہم کسی ایک بھی بندے کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں جو دلی سکون ملتا ہے اور رات میں ہمیں سکون سے نیند آتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو میں اسی کے لئے کر رہی ہوں کہ میں ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤں اپنی فیملی کے لئے اپنے امی کے لئے اپنے ہزبنڈ کے لئے تاکہ جو ہے بس میری خوشش ہے کہ وہ ان کو لگے کہ میری بیٹی نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو میرا وزن تو یہی ہے میں میکسیم لوگوں کی ہلپ کروں آگے آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہے فیوچر پلاننگ جیسے ابھی ہم لوگ آفٹر بکرا اید ابھی ہم لوگ جو ہیں میڈیکل کیمپ لگائیں گے جو کہ ہم لادکانہ بدین ٹھٹا سجاول ان جگہوں کو ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے کہ وہاں پہ جاکے ہم میڈیکل کیمپ کریں اور ابھی فرس جون کو ابھی ہمارا لانڈی میں ایک میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے جو تین چار انجیوز کی جو ہے کلائپریشن ہے جس میں ہیلپ اور ڈیزرونگ بھی ہے تو الحمدللہ ہمارا بھی یہ چل رہا ہے مہم آپ نے اتنا سب کچھ کیا ماشاءاللہ تو اس میں آپ کو اچیومنٹس کیا ملی اچیومنٹس ماشاءاللہ بھی ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا ہیروز فاکستان جس میں مجھے گیسٹ آف آنر جو ہے وہ اس کا مجھے ایوارڈ ملا تو یہ میرے لئے کافی آنر کی بات ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اتنی عزت دے دی ہے اتنے کم ٹائم میں کہ مجھے چھ سات سے زیادہ ایوارڈز جو ہیں وہ کافی ساری تقریب میں مل چکے ہیں تو اور سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہی ہے کہ اللہ نے جو ہے میری قسمت میں یہ چیز لکھ دیئے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں اس وقت سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ یہ نیکی میرے حصے میں آگئی ہے تو یہ لاسٹ ایکٹیوٹیز کیا رہی ہیں آپ کی ہم نے رمضان میں ایک بہت اچھی ایکٹیوٹی تھی جس سے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کتنی ہمیں دلی تسکین ملی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ہنڈرڈ پلس بچوں کو ایک بینکوٹ میں انوائٹ کیا ان کی فیملیز کے ساتھ ان کو ہم نے ان کی روزہ جو ہے خوش آئی کا ایونٹ کیا اس میں ہم نے ان کو جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے روزہ افتار کرواتے ہیں ان کو ہار ہم نے پینائے ان کو ہم نے کپڑے گفت دیئے ان کو جو ہے ہم نے اور بھی گفت دیئے افتار پلس ڈینر ہم نے ان کو کروایا اور ان کو ایسا فیل کرایا کہ ان کے بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں آپ کے انجیو جو ماشی اللہ سے اتنا بہترین کام کر رہی ہے اس کی اب تک کی کچھ تعداد آپ کے مائن میں ہیں الحمدللہ ہم نے ان تین سالوں میں ٹو ففٹی پلس کیسز پہ کام کر لیا ہے ماشا اللہ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے میرے لیے کہ اللہ پاک نے اتنی توفیق دی کہ مجھے اتنے سارے کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے میکسیمم لوگوں کی ہلپ کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ پاک مجھے آگے بھی توفیق دے میکسیمم نیچر کیسز میکسیمم مانتلی سپورٹ جو انٹی یا سیکی یا سپورٹ En iriga کیسیمار ٹو فش golden آپ کی میں آپ کی کوششش کی ہوسکتے ہیں جیسا جو بھی ان کاشیمائی نے بھی جو بھی پوری آپریشان کا خورچہ ہیں وہ ہم لوگ ویئر کرتے ہیں اگر ان کو منتھ کی میڈیسن چاہیے ہیں ٹو منتھ کی چاہیے وہ بھی ہم لوگ پروائیٹ کرتے ہیں تو میڈیکل میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی الحمدللہ ہم نے لاسٹ یر ایک بریس کنسر کی پیشنٹ تھی جو تھرڈ سریج کی تھی ان کا جو پورا کیس ہے وہ تقریباً اس پر میں بتانا چاہوں گی کہ تقریباً بارہ لاگ سے اوپر لگے تھے اور وہ جو ہے وہ پورا کیس جو ہمارے گروپ نے اکیلے جو ہے وہ ہنڈل کیا تھا جس میں میرے سپورٹرز نے جو مجھے سپورٹ کیا تھا اور وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں وہ کون سے شعبے ہیں جس پہ کام کی زیادہ ضرورت ہے ابھی وہ شعبے وومن امپاورمنٹ پہ ہے جیسے ان کو ہم خود مختار بنائیں ان کو ہم سکلز دیں کہ وہ خود اپنے لئے جو بھی کر سکتی ہیں آگے کریں آگے لائف میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کی شادی ہوئی نہیں ہوئی کسی کے پیرنٹسی ڈیتھ ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے پاس یہ ہونا اور ہونے چاہیے کہ وہ اپنے لئے آگے زندگی میں خود پوچھ کر سکیں ان کو ہم سے یا کسی سے بھی ہلپ لینے کی ضرورت نہ پڑے مہم آپ نے شادی ایجوکیشن سب کچھ ماشاء اللہ سے بتایا اب کچھ یہ بتایا کہ اسلامی پوائنٹ او فیو میں آپ ہلپ کرتے ہیں مطلب مدر سے میں بچوں کی یا بلکل بلکل مسجد میں بلز وغیرہ پی کرنے ہوتے ہیں بلکل دیفنیٹلی ہم لوگ کرتے ہیں ہم سے جیسے مسجد کے کاری صاحب وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر وہ ہمیں پر اپنے لیٹر ایٹ پر پوری اپنی جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ہمیں لکھ کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ان پر ان کی ضرورت جیسے ابھی ہم نے ہمارا ایک مدرسہ ہے جو کہ منوڑا پہ ہے جو کہ جتنا بہت اندر ہے لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے تو وہاں ہم گئے تھے ان کو ہم نے چٹائیاں دریاں جو جانے ماز وغیرہ وہ پوری ہم نے پروپر ان کو بچھا کے دی ابھی میں چاہوں گی کہ اس میں لوگ ہمیں سپورٹ کریں مدرسے کی تعمیر میں یہ بھی آخرت میں آج ستکر جاریہ ہے جو بھی اس میں اپنا ایک روپیہ بھی اگر ڈالتا ہے یہ سب کام آیا گا بلکل انسان بے شک تو مطلب بلز میں بھی کرتے ہیں سپورٹ اگر کوئی بعض دفعہ ہم لوگ کاری صاحب کی سیلریز بھی لوگ نہیں دیتے تو اس پہ بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں ماشہ اللہ سونیا صاحبہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ہاں تو ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ملتے ہیں چوٹے سے بریک کے بعد ماشہ اللہ سے لیڈیز اور بچوں گے والے سے تو آپ نے بہت کچھ کیا اور بتایا ماشہ اللہ لیکن کبھی کسی جنس پیشن کی میڈکل پوئیٹ ویو میں آپ نے کوئی ہلپ کی بلکل کی یہ ہے جیسے ابھی ریسنٹ ہی ہمارے ایک برین تیومر کے پیشنٹ تھے بہت ینگ ٹوئنٹی سیونیرز کے تھے تو ان کی مسز نے مجھ سے کانٹیک کیا کبھی جن کی ٹریٹمنٹ کروائیں تو ان کی علمد اللہ ہم نے پوری ریڈییشن کیمو تھرپی سرجری ان کی ہو چکی تھی تو وہ کروائیں ہم نے اور اس کے علاوہ ہم ان کو کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ان کی فیملی ہے تو ہم ان کو منتلی الگ سے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ پیش آئیں لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پرڑا ہے کہ ابھی لاسٹ ویک ان کی ٹیتھ ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک فیملی ہے جن کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں ان کا نام نہیں لے سکتی ہاں پرڑا ہے بلکل بلکل تو اسی طرح جنس میں کی میڈیکل سے ہٹکے بھی کبھی کیسے ہی بلکل کیا ہے جیسے اب ایک فیملی تھی وہ بہت زیادہ نیری تھی ان کے پاس وہ چاہتے تھے کہ وہ بائکیہ میں اپنا روزگار سٹارٹ کرنے لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بائک لے سکتے تو ہم نے ان کو جو ہے انسٹرولمنٹ پر بائک جو ہے وہ دلوائی اور الحمدللہ ان کا روزگار چل رہا ہے تقریباً ان کو ابھی ایک سال ہونے والا ہے اور پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں اگر ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں روزگار میں تو ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سارے لونز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے ہمیں اس طریقے سے نہیں کہ ہم نے آپ کو دیا آپ ہمیں ویسی واپس دے دیں منتلی آپ ہمیں چاہے فائف ہنڈرڈ روپیز دیں چاہے تھاؤزن روپیز دیں لیکن وہ آپ ہمیں ضرور دیں تاکہ آپ کو بھی کوئی شرمندگی نہ ہو کہ آپ نے کسی سے احسان لی ہے اور وہ جب ہمیں وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ ہم دوسرے لوگوں کے کام میں لے آتے ہیں دوسرے کیسز میں ہمارے کام آ جاتے ہیں اور ایسے جو ہے ان کا جو ہے ان کو بھی شرمندگی نہیں اٹھانی بڑھتا ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ سے بہت سے انجیوز ہیں آپ نے جتنی خدمات دی دوسرے بھی دیتے ہیں لیکن سوت کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی کام کیا دیکھیں سوت تو اللہ سے اعلان جنگ ہے تو اس سے تو ہم دور ہی رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہمارے پاس لون کے گیسز آ جاتے ہیں تو وہ ہم پہلے کرائیٹیریا پورا چیک کرتے ہیں ان کی پریویس ہسٹری دیکھتے ہیں جا کے کہ یہ آیا کہ یہ لوگ نیڈی ہیں یہ واقعی اپنا لون اتار سکتے ہیں یا یہ ابھی اس مصیبت میں آئے ہیں یا یہ واقعی نہیں دے سکتے تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے پورا کہ یہ نہیں اتار سکتے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں پھر جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کا جو لون ہے وہ تروانے میں ان کی help کرتے ہیں لیکن سوت سے ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں کوشش ہی ہوتی کہ ایسے کوئی cases نہ ہم لوگ لیں کہ جس میں سوت کا ذکر آئے جی بالکل اچھی بات ہے میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں جیسے کہ اب ایک case آیا اور وہ سوت کا case ہے اب دو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پیسے دینے اور وہ بولتے ہیں ہمیں ان سے پیسے لینے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ ملے ہوئے ہوں وہ لوگ fake ہوں جی سٹیم پر پر تو ایسے ہی مل جاتے ہیں بالکل تو اس چیز سے ہم لوگ کوشش کر دیں کہ ہم لوگ ان کی help نہ کریں آپ کوئی مجبوری میں کسی نے امرجنزی میں میڈیکل کے لیے کسی نے کوئی لون لے لیا اپنی کسی فیملی سے لے لیا وہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم چیک کرتے ہیں جا کے پورا کرائیٹیریا ان کی پریویس ہسٹری آہا ٹھیک ہے اتنے نیڈی ہیں منتلی بھی لوگ گزارنی پارے رینڈ ان کے ڈیوز ہیں پھر ہم ان کی help کرتے ہیں لیکن سوت کے معاملے سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہم دوری اختیار کر چکے ہم لوگ کرتے ہیں آپ کے انجیو نے تو ماشاءاللہ سب کی help کی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے میرا کہ جیسے کہ بارش ہو رہی ہے بارش ہوتی ہے تو مطلب اس میں آپ کسی کی help کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گرتا ہے اور بھی problems ہوتی ہیں تو بلکل یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو کچھے ہیں لوگوں کے گھر ایسے ہیں کسی کی چھت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے بلکل جیسے میں آپ کو لاسٹ شیئر کا ایک واقعہ بتا دیتی ہوں ایک ہمارے پاس خاتون ہیں جو کہ فیزیکلی چیلنجر ڈیسیبل ہیں ان کے گھر میں کوئی جنٹس نہیں ہیں اپنی مدر کے ساتھ وہ رہتی ہیں ان کے گھر کے اندر پورا پانی بھر گیا تھا اتنا جب وہ آپ کو پتہ ہے پورا سلاب وغیرہ جب آیا تھا تو ہم نے ان کا پورا گھر جو ہے وہ رپیر کروایا تھا الحمدللہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے کسی کی چھت لیک کر جائے کسی کی دیوار پہ جو ہے وہ پلاسٹر کروانا ہے کچھ بھی تو یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا گریب فیملی جس سے آپ نے لڑکیوں کا بتایا ہے کہ آپ نے ہیلپ کی شاہدی چیز میں اس طرح لڑکے بھی ہوتے ہیں فیملیز میں تو کیا کبھی لڑکوں کی ہلپ کی شاہدی کے حوالے سے دیکھیں لڑکے بھی کانٹیک کرتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں مرلہ وہ کوئی جوب کر رہے ہیں یا وہ کوئی جوب نہیں کر رہے ہیں اور اگر وہ ہم سب سے 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 رہے ہیں کہ آپ مہتاج کر رہے ہیں کیونکہ لڑکا جو اپنی شادی نہیں ہم سب سے دیکھے گا تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نہیں لیتے لڑکیوں آپ کو پتہ ہے بلکل کوشش کریں شادی کو ہم لوگ بہت آسان بنائیں جہیز کے چکر سے ہم لوگ بور رہے ہیں تو بہت اچھا لیکن یہ چیزیں ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ اتنا فرنیچر دے دیں اب آپ یہ سوچیں جس فیملی میں وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود وہ لوگ ہمیں ڈیمانڈز کرتے ہیں جو کہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے ہاں آپ سننا طریقے سے کریں آپ نکاح کریں کھانا کھلائیں اور بس کسی پہ اتنا بوجھ مٹ ڈالیں گے ان کو جا کے کسی اور سے ہیلپ لینی پڑے بہت چارے لوگ اس چکر میں ماں باپ کرز لے لیتے ہیں پھر ان کو سالوں اتارتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں شادی کو جو آسان بنانا چاہیے جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے میں آئے اچھا کچھ آ رہا کہ مر گیا ابھی چیک کریں کتنے منٹ بولا ہے میں سونیا صاحبہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دوسری طرف میں آپ سے ٹاپک چینج کر رہی ہوں کہ ایک فیملی ہوتی ہے جو کہ ایک ٹائم کا کھانا گوش لے کر افورٹ نہیں کر سکتی تو ایک ٹائم آتا ہے بکرا عید کا جب ان کو ملتا ہے کہ مطلب وہ فیملی کے لئے کچھ اچھا کر لیں تو اس میں آپ کی انجیوز کیا کرتی ہیں گریب لوگوں کے لئے اس میں جیسے کہ ہم لوگ ایک پوری کیمپین بناتے ہیں جیسے ہم لوگ پچھلے تین سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اشتماعی قربانی ماشاء اللہ تو وہ ہم پورے عید کے تین دن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان جگہوں پہ جا کے گوش کو جو ہے وہ بانٹتے ہیں جو واقعی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پورا سال گوش نہیں ملتا ہم لوگ ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ گوش کھاتے ہیں تو میرے حساب سے تو ان لوگوں کو تو گوش دینا ہی نہیں چاہیے جو خود قربانی کرتے ہیں تو میرے حساب سے وہ لوگ حق دار نہیں ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے ہمیں اس کے لئے قربانی کے لئے ہم امانٹ آتی ہیں ہم اتنے جانور وہ خریدتے ہیں پھر ہم ان کو زبا کر کے ان ایریاس تک پہنچاتے ہیں جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں کراچی کے جو کچھی آبادی ہوتی ہیں تو وہ آپ ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے جب ان کو ملتا ہے گوش اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی عید منائیں گے تو اس حوالے سے جو ہے ابھی اس سال بھی ابھی ان قریب ہم لوگ جو ہے یہ کیمپین دوبارہ سارٹ کریں گے کیونکہ بکرہ عید کے حوالے سے آپ کو پتہ ٹائم قریب اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ محرم اور بارہ عربل اول کے حوالے سے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں جیسے محرم ابھی بکرہ عید کے فوراں بعد آپ کو پتہ ہے محرم آ جاتا ہے تو محرم کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اعترام کے دن ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی دن ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ سبیلیں لگاتے ہیں اور جو ہے وہ کھانا جو ہم لوگ ہوتا ہے وہ دس دن پورا جو ہے وہ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں اور پھر بارہ روپیل آپ کو پتہ ہے بارہ روپیل اول اتنا بڑا دین ہے ہماری پیاری ہستی نبی پاک کے لئے تو اس پہ بھی ہم لوگ یہ ہیں کہ کھانا ہی ہمارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جی سونیا جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی اچھی بات ہے کی تینکیو سو مچ آپ نے ناکیمٹی ٹائم ہمیں دیا لیکن اگر آپ کو ہمارے ویورز کو کچھ میسج دینا ہے تو آپ انہیں دے سکتے ہیں بلکل سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گی کہ آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے مجھے انوائٹ کیا بینس ایجڈی نے انوائٹ کیا اس کے لئے بہت شکریہ اور میں اپنے ویورز کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو اب جو امیر ہے اس کو یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے پھر وہی غریب آگے جاگے کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو کسی اور ہی مدد ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے آخرت کا بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے آخرت کے حوالے سے یہی کام ہے دنیا میں ہمیں اس لئے آئیں گے ہم صرف کھائیں پیئیں اور سو جائیں یہ تو ہمارا کام نہیں ہے ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں اور میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ابھی تک مجھے سپورٹ کیا ہے میں اپنے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں جو ہر کاؤز میں میرے ساتھ ہوتے ہیں میں سب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں ہاں تو ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے مجھے اپنی ہوسٹ عرسہ کبر اور ہماری گیس سونیا جی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ next week آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ